محمد اتنان ایجنٹ کے ترو یا آپ نے خود اپنا اپوانڈمنٹ بک کیا ہے اور کسی محسوس ٹائم ڈیٹ پر اور آپ اسی ڈیٹ پر اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہو اور اپنا ڈاکومنٹ بی اے سیل آفیس میں نہیں جمع کرنا چاہتے ہو تو اور نیکس ٹائم پر آپ اپنا اپوانڈمنٹ ری بک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا اپوانڈمنٹ جو آپ کے پاسپورٹ نمبر پر بک ہوا ہے تو اس کو کینسل کروانا ہے کو کینسل کر سکتے ہو پرنج امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پرنج میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے چلی پرنج شروع کرتے ہیں پرنج سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کو اوپن کرنا ہے پرنج جب گوگل کا انٹرپیس اوپن ہو جائی تو آپ نے یہاں پر سرچ بار میں لکھنا ہے بی ایل ایس سپین اسلام آباد پرنج یہ بی ایسل سپین کا اوریجنل اور اتھرنٹیک ویب سائیڈ ہے پاک.bls سپین ویزا اپوانمنٹ تو آپ نے سب سے پہلے یہی پر کلک کرنا ہے تو پرنج یہی پر مختلف اپشن ہے ویزا ٹائپ بک اپوانمنٹ جرنل پارمیشن ٹریک اپلیکیشن اپ ایکیوں اور کنٹیک تو پرنج سب سے پہلے آپ لوگوں نے بک اپوانمنٹ کی اپشن پر آنا ہے اور یہی سے نیچے سب کیٹیگری میں آ کر کینسل اپوانمنٹ کی جو اپشن ہے اسی پر کلک کرنا ہے پرنج آپ دیکھ سکتے ہیں کینسل اپوانمنٹ یعنی اپنا اپوانمنٹ کینسل کرنے کی کا پیج اوپن ہو گیا ہے بیسل ویب سائٹ پر تو پرنج سپین ویزا اپوانمنٹ کینسل کرنے کی لئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک آپ کا اپوانمنٹ نمبر دوسرا آپ کا ڈیٹا برت اور تیسرا پرنج آپ کا ایمیل ایڈریس یعنی جس ایمیل ایڈریس پر آپ نے بک کیا ہے تو وہی ایمیل ایڈریس اس میں بہت ضروری ہے اس کے بغیر بالکل کینسل نہیں ہو سکتا تو پرنج میں نے ایک کلائنٹ کیلئے اپوانمنٹ بوک کیا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹ میسنگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ مند میں اس کے لئے میں دوبارہ اپوانمنٹ بوک کروں گا اور اس کے لئے سپین ویزا انشاءاللہ میں اپلائی کروں گا تو میں ان کا اپوانمنٹ آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں اور ان کو کینسل کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا اپوانمنٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو پرنج یہ اس کا اپوانمنٹ ہے اس کا نام جو ہے نا ہمزالی ہے اور ریپرنس نمبر یعنی اپوانمنٹ نمبر یہ ہے اور اسی طرح اس کا پاسپورٹ تو اسی طرح اس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے اور اپوانمنٹ ڈیٹ این ٹائم یہی ہے یعنی پچیس نومبر دوہزاری کیس اور ٹائمنگ ہے دس بجی سے لے کر ساڑھے دس بجی تک اور ویزا کیٹیگری ٹوریزم ہے اور ٹائپ جو ہے نا نارمل ہے تو یہ اس کا اپوانمنٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرنج تو واپس میں جا کر آپ لوگوں کو میں نے یہ جسٹ دکھانے کیا ہے اور یہ اسلام آباد سنٹر ہے اگر یہ اس بی کے جگہ کے اچ آئی آجائے تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ کراچی سنٹر ہے اگر اس بی کے جگہ ال آر ای آگیا یعنی یہ پھر لاہور سنٹر ہوگا تو ابھی میں نے منیمائز کرنا ہے تو پھرنج یہی پر ابھی میں نے اس کلائنٹ کا اپوانمنٹ نمبر لکھنا ہے اس بی 312 7020 53521 ابھی میں نے ڈیٹ اپ برت لکھنا ہے آپ کا جو بھی ڈیٹ اپ بر ہوگا پاسپورٹ پر جو بھی ڈیٹ اپ برت ہوگا یا آپ کی شنہتی کارٹ پر تو وہی آپ نے اسی طرح یہاں پر لکھنا ہے سب سے پہلے ایئر لکھنا ہے پھر منت لکھنا ہے اور پھر ڈیٹ لکھنا ہے تو یہی پر ابھی میں کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے ایئر سیلٹ کروں گا تو اس کا ایئر جو ہےنا 1996 ہے اور منت جو ہےنا مای ہے اور ڈیٹ جو ہےنا 28 ہے تو یہ 28 مای 1996 آ گیا ابھی پر یہی پر جس ایمیل ایڈریس پر آپ نے بک کیا ہے تو وہی ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اگر اس میں ایک ہنسہ یا ایک لیٹر بھی غلط ہو تو پھر یہ کینسل نہیں ہو سکتا تو ابھی پرنٹز میں نے یہی پر اس کا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے تو میں لکھتا ہوں زیشان m068 at the right of gmail ڈاٹ کام نیچے انٹر نیم لکھنا ہے یعنی جس نام پر یہ اپونڈمنٹ بک ہوا ہے تو وہی نام میں لکھتا ہوں حمزہ تو ابھی میں نام لکھتا ہوں جس نام پر اپونڈمنٹ بک ہوا ہے تو میں لکھتا ہوں حمزہ علی یعنی یہ اپونڈمنٹ حمزہ علی کا ہے جو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ یہ ریزن ہے یعنی آپ نے کس وجہ سے کیوں آپ ان کو کینسل کرنا چاہتے ہو یہی پر آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ ری بک اپونڈمنٹ ان نیکس منٹ تو یہ میں نے لکھ لیا پرنٹ تو پرنٹ ابھی کینسل اپونڈمنٹ کا جو اپشن ہے ان پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک میسیج انہوں نے دکھا دیا آر یو شور کینسل یور اپونڈمنٹ یعنی آپ بلکول شور ہو کہ اپونڈمنٹ کینسل کر رہے ہو تو میں ابھی میں اپشن پر کلک کرتا ہوں کہ ہاں میں شور ہوں پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہو یور اپونڈمنٹ ہیس بین کینسل یہ میسیج انہوں نے دکھا دیا یور اپونڈمنٹ ہیس بین کینسل یعنی آپ کا اپونڈمنٹ کینسل ہو چکا ہے تو پرنٹ یہ تا سارا طریقہ اپونڈمنٹ کینسل کرنے کے لیے یعنی اگر آپ ایک محسوس ٹائم پر آپ نے بھوک کیا ہے اپونڈمنٹ اور اسی ڈیٹ پر آپ اپنا ڈاکومنٹ سبیٹ نہیں کرنا چاہتے ہو یا نیکسٹ منٹ میں یا کسی اور ٹائم میں آپ اپنا اپونڈمنٹ بھوک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا اپونڈمنٹ کینسل کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاسپورٹ آپ کی ڈیٹا برک پر آپ کی سارے ڈیٹا پر بھوک ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ اسی پر دوبارہ بھوک نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے اپنا اپونڈمنٹ کینسل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کو ری بھوک کر سکتے ہو تو یہ تھا سارے طریقے کار اپونڈمنٹ کینسل کرنے کے لیے تو پرنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا کیونکہ میں نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو ایک اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تو پرنٹ آخر میں میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائی مہربانی مزید ان پرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے پرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنٹ مجھے دیر سارے دعاو کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ مجھے